بسم اللہ الرحمن الرحیم جائیں کہ یہ فیرست کیسے بنائی گئی تائین سنت کے اصول غامدی صاحب کی کتاب میزان میں جو بیان ہوئے وہ کیا ہیں میں چاہتا ہوں ایک ایک کو جز جز میں آپ سمجھائیں کہ سنت کی تائین کا پورا کا پورا ہی عمل آپ نے کیا کیسے میں نے فیرست پیش کر دی یہ بتا دیا تھا کہ یہ میری تحقیق جب یہ میری تحقیق ہے تو اس کے بارے میں دو باتیں مزید بھی واضح کر دی تھی ایک یہ کہ جو کچھ میں نے یہاں لکھ دیا ہے اس سے کسی کوئی اختلاف نہیں میں نے ایس کیا تھا کہ یہ کتاب دو ہزار سات پہ شائع ہوئی تھی اس وقت سے اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں فلان چیز شامل کر دی گئی ہے درانحالے کہ وہ دین کا حکم نہیں ہے یا وہ سنت نہیں ہے بعض چیزوں کے بارے میں یہ البرتہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنت ہیں اور وہ اس میں شامل نہیں ہیں میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی تھی جیسے بعض لوگ یہ کہہ دیں گے کہ خجور کھانا سنت ہے بعض کہہ دیں گے کہ فلان سبزی کھانا سنت ہے فلان قسم کا کھانا تناول کرنا سنت ہے ہمامہ پہلنا سنت ہے اس طرح کی باتیں عام آدمی بھی سنتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یعنی اس طرح کے اختلاف کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول تینے ہی کیے گئے کہ ہم کسی چیز کو سنت کیسے قرار دیں گے اور اس میں بہت سے اختلافات لوگوں نے پیدا کر دی گئے ہیں ان پر بھی ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ وہ اختلافات کیا ہیں وہ کس طرح پیدا ہوئے ہیں ان کا باعث کیا چیز بنی ہے لیکن میں نے کن اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے ان کی میں وضاحت کرنا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ سات اصول ہیں اور میں نے جب اپنی کتاب میں یہ فیرست پیش کی ہے تو آگے ایک پورا بات دیکھ دیا ہے جس کا عنوان ہی یہی ہے کہ مبادی تدبر سنت یعنی جب آپ سنت کو متین کرنا چاہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو میرے نزدیک آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے میں نے لکھا ہے کہ سنن کیا ہے یہ فیرست پیچھے بیان ہوئی سنن کیا ہے انہیں ہم نے اس مضمون کی تمہید میں بالکل متین طریقے پر پیش کر دیا ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں میں نے وہ پوری فیرست پڑھ کے سنا دی ہے یہ تائین جس طرح ہوئی ہے اس کے چند رہنماع اصول ہیں جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یعنی یہ بات کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان بات کی ہے فلان بات کہی ہے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ دین کا تنہا ماخص رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے اس لیے یہ سوال تو پیدا ہو جائے گا نا کہ جب دین کا تنہا ماخص رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے اور امامہ اپنے باندھا ہے تو یہ سنت کیوں نہیں ہے یعنی وہ دین ہی ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے تو یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پہلا اصول یہ پیش نظر ہوگا کہ وہ چیز دین ہونی چاہیے یعنی وہ سنت اس وقت بنیں گی جب آپ یہ تیہ کر لیں گے کہ یہ دین کی بات ہے اس کی پھر آگے دلیل بیان کی گئی ہے کہ کیوں یہ بات ضروری ہے قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کا دین پہنچانے ہی کے لیے مبوس ہوئے تھے یعنی پیغمبر پیغمبر کی حیثیت سے دین کا ماخص بنایا ہے ہم نے جو پہلی بات کہی تھی اس بحث کی پیدا میں وہ کہا تھی دین کا تنہا ماخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے پیغمبر دین دینے کے لیے آئے ہیں دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں بھی ان سے دین دینا ہے ان کے علم و عمل کا دائرہ یہی تھا یعنی پیغمبر کی حیثیت سے ان کے علم و عمل کا دائرہ کیا تھا دین پہنچانا دین دینا اس کے علاوہ اصلاً کسی چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی یعنی زندگی کی دلچسپیاں تو بہرحال ہر انسان کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں لیکن اپنے منصف کے لحاظ سے انہیں اصلاً کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس میں شبہ نہیں کہ اپنی حیثیت نبوی کے ساتھ وہ ابراہیم بن آزر بھی تھے موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم بھی تھے اور محمد بن عبداللہ بھی یعنی ان سب پیغمبروں کی یہ شخصی حیثیت تھی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر بننے کے بعد وہ انسان نہیں رہے تھے وہ کھاتے نہیں تھے وہ پیچے نہیں تھے وہ بازاروں میں نہیں جاتے تھے وہ شادی نہیں کرتے تھے یہ ساری ان کی شخصی حیثیتیں اسی طرح موجود تھی لیکن اپنی اس حیثیت میں یعنی کس حیثیت میں محمد بن عبداللہ کی حیثیت پیغمبرانہ حیثیت میں ان کی اس شخصی حیثیت لیکن اپنی اس حیثیت میں یعنی محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں موسیٰ بن عمران کی حیثیت میں ابراہیم بن آزر کی حیثیت میں لیکن اپنی اس حیثیت میں انہوں نے لوگوں سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا ان کے تمام مطالبات صرف اس حیثیت سے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی حیثیت سے جو چیز انہیں دی گئی ہے وہ صرف اور صرف دین ہے جسے لوگوں تک پہنچانا ہی ان کی اصل ذمہ داری ہے یہ بات بنیادی بات ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر پیغمبر کی حیثیت سے جو چیز ہمیں دینے کے لیے آیا ہے وہ کیا ہے؟ تین اس بات کو قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے میں نے سورہ شورہ کی ایک آیت کا انتخاب کر کے یہاں اس کی طرف توجہ دلائی سورہ شورہ کی آیت تیرہ ہے شرع لکم من الدین ما وس بہی نوہم والذی یوہینا الیک وما وسین بہی ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرکو فی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی اور جس کی وحی ایک پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا رکھو یعنی وہ دین دینے کے لیے آئے ہیں ان سے دین ہی کی اقامت کا تقاضی کیا گیا ہے دین ہی ان کا مقصد ہے اور ہم بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں تو ان سے دین کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے متعلق ہوتے ہیں پھر میں نے لکھا ہے چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر تلوار اور اس طرح کے دوسرے اسلحہ استعمال کیے اونٹوں پر سفر کیا مسجد بنائی ہے تو اس کی چھت خجور کے تنوں سے پاٹی ہے اپنے تمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور ان میں سے کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند کیا ہے ایک خاص وضاقتہ کا لباس پہنا ہے جو عرب میں اس وقت پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کو بھی دخل تھا لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے اور نہ کوئی صاحب علم اس سے سنت کہنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کیوں سنت نہیں ہے اس لیے کوئی دین نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ایک موقع پر اس طرح واضح فرمائی گئی یعنی یہ تو قرآن مجید میں پیغمبر کی حسیت کا بیان تھا قرآن مجید پیغمبروں کو کیا چیز دے کر بھیج رہا ہے اس کا بیان تھا یا اس کی وضاعت تھی خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے چنانچہ یہ مسلم کی روایت ہے اس کا رقم ہے چھہ ہزار ایک سو چھبیس چھہ ہزار ایک سو اٹھائیس یعنی یہ چند روایتیں ہیں جن کو میں نے انتخاب کر کے یہاں جمع کر دیا ہے الفاظ ہے ترجمہ ہے میں بھی ایک انسانی ہوں جب میں تمہارے دین کے مطلق تمہیں کوئی حکم دوں تو اسے لے لو اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی یہ بات رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی جب لوگوں کو تعبیر نخل کے بارے میں آپ نے ایک بات کہہ دی یہ جو خجوروں کو پیون لگاتے ہیں لوگوں نے آپ کی بات کو حکم سمجھا اور پیون نہیں لگایا اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالیٰ نے جو قائد دنیا میں بنا رکھے ہیں ان کے طے پھل نہیں آیا لوگوں نے جب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجور کیا تو اس موقع پر آپ نے ہی بات فرمائی میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی اس لیے تم اس طرح کی باتوں پر مجھے جواب دینا ٹھراؤ جو گمان اور رائے پر مبنی ہوں اس لیے تم اس طرح کی باتوں پر مجھے جواب دینا ٹھراؤ جو گمان اور رائے پر مبنی ہوں ہاں جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کچھ کہوں تو اسے لے لو اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہ باندھوں گا اللہ کی طرف سے آپ کیا کہیں گے وہی بات جو دین کی بات ہوگی پنچہ فرمایا تم اپنے دنیوی معاملات کو بہتر جانتے ہیں اچھا یعنی یہ تمہارے دنیا کے معاملات ہیں یہ تم نے باغ لگانے ہیں یہ درخت بونے ہیں یہ تم نے کاشت کرنی ہے یہ تم نے تجارت کرنی ہے یہ تم نے مالک بیشنا ہے تم نے اپنے لیے کاروبار کا کوئی فیصلہ کرنا ہے کیا ہونا سے اختیار کرنا ہے یہ سب تمہارے دنیوی معاملات ہیں میں ان میں نہ کوئی مداخلت کرتا ہوں نہ میں ان میں کوئی رائے دینے کیلئے آیا ہوں نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر معمور کیا ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کا دین پہنچاؤں لہذا جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کہتا ہوں تو اس کو تمہیں مجھ سل جینا ہے چیک اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے جو اصول پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ کہا جائے گا کہ فلان چیز دین ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے تو ہمارے پاس کوئی میار ہونا چاہیے جس کے بعد ہم کہہ سکیں گے یہ دین نہیں ہے یعنی دین کیا ہوتا ہے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ دین ہونا چاہیے لیکن اب دین کیا ہے اور دین کیا نہیں ہے اس کے لیے ایک واضح میار ہونا چاہیے یہ میار ہم کو اللہ کی کتاب قرآن مجید نے فراہم کر دی ہے شاہ اللہ تعالیٰ نے بہت وضعات کے ساتھ کی بتا دیا ہے کہ دین میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھی ہے وہ تسکیہ ہے یعنی تم سے اگر دین مطلوب ہے یا دین کی ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے یا دین کی کوئی بات تم سے کہی جا رہی ہے تو اس میں حدف مقصد نسبلین کیا ہے تسکیہ اس لیے دین اپنی نویت کے لحاظ سے تسکیہ ہے چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے جب نفس انسانی کو استوار کیا اس کا تسویہ کیا تو اسی موقع پر یہ بات تیہ کر دی تھی کہ قد افلاح من زکاہ وقد خواب من دساہ جس نے اس نفس کا تسکیہ کر لیا جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا وہ فرح پا گیا فلاح کی تگو دو یہی انسانیت کا مطلوب یہی انسانیت کا نسبلین ہم دین کی طرف کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں وہ فلاح چاہیے جو ہمارے پروردگار نے ہمارے لئے تیہ کر رکھی یعنی ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو وہاں ہم فائض المرام ہو جائیں چنانچہ دین میں جگہ جگہ اس فلاح کی بشارت دی لیے دین میں یعنی اللہ کی کتاب میں جو دین کا سب سے بڑا بیان ہے سب سے مستمت بیان ہے جو اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے خود اپنے الفاظ میں نازل کیا ہے تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصلی نسب و لین کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے فلاح کو اس کو پانے کے لیے ایک لفظ میں تمہیں کیا کرنا ہے پاکیزگی اختیار کرنی اب جو کچھ بھی دین میں ہوگا وہ میرے وجود کی پاکیزگی سے مطلق ہونا چاہیے یہ بنیادی بات ہے اپنے وجود کا جائزہ لیجئے اپنے وجود کو دیکھئے اس کی تمام جہاد کو زیر غور لائیے میں نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے تو میں نے دین کو اختیار کر لیا اب جب میں نے دین کو اختیار کر لیا تو میرے پروردگار کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے تسکیہ پاکیزگی وہ تسکیہ مجھے اپنے پورے وجود میں اختیار کرنا ہے تو یہ دیکھئے کہ میرا وجود کن کن پہلوں سے آلودہ ہو سکتا ہے سب سے پہلی چیز جس پر نگاہ پڑے گی وہ میرا بدن ہے وہ میرا کالب ہے وہ میرا جسم ہے اس میں آلودگی پیدا ہوتی میں نہ آتا ہوں غسل کرتا ہوں اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہوں تو پاکیزگی میں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی بدن کی تطہیر بدن کو پاکیزہ رکھنا دوسری چیز کیا ہے میرا کھانا پینا یعنی میرا یہ کالب کھانے پینے پر منحصر ہے مجھے پیاس لگتی ہے مجھے بھوک لگتی ہے جب یہ چیزیں مجھے لاہق ہوتی ہیں تو میں کچھ چیزیں استعمال کرتا ہوں وہ پینے کی بھی ہوتی ہیں کھانے کی بھی ہوتی ہیں جس کو ہم خور و نوش کہتے ہیں دوسری چیز کیا ہوگی خور و نوش یعنی میرے کھانے پینے کو پاکیزہ ہونا چاہیے اور تیسری چیز کیا ہے میرا اخلاقی وجہ میں لوگوں سے معاملات کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے معاملات کرتا ہوں عائزہ اقربہ سے کرتا ہوں میری پوری شخصیت کا زندگی کے ہر شعبے میں اسی ذاویے سے انحصار ہوتا ہے میں اپنی کسی مہارت کے ذریعے سے کوئی خدمت انجام دیتا ہوں میں جا کر لوگوں کو کوئی چیز بہم پہنچاتا ہوں یہ ساری جتنی چیزیں اس میں آلودگی اور پاکیزگی کا سوال نہیں پیدا ہوتا جب تک کوئی اخلاقی معاملہ ذریعے بیس نہ آجائے تو میں نے ارز کیا کہ تیسری چیز کیا ہے اخلاق کی پاکیزگی یعنی میرے اخلاق کو آخری درجے میں پاکیزہ ہونا چاہیے یہی تین چیزیں ہیں جو میار ہیں فیصلہ کن ہیں سارا دین انہی پر منحصر ہے جب یہ کہا جائے گا کہ یہ فلان چیز دین ہے تو ان تین میں سے کسی چیز سے اس کو متعلق ہونا چاہیے اگر وہ ان سے متعلق نہیں ہے تو وہ دنیا کی کوئی چیز ہے پھر وہ دین نہیں ہو سکتا چنانچہ اب نہائیت آسانی کے ساتھ آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ امامہ پہننے کا دین سے کیا تعلق ہے خجور کھانے کا دین سے کیا تعلق ہے یا جس طرح میں نے مثالیں دیں کہ مسجد کی چھت خجوروں سے پارٹنے یا اس پر لکری کے شہتیر ڈالنے سے دین کا کیا تعلق ہے پہمن پہننے سے دین کا کیا تعلق ہے تو یہ جتنی چیزیں ہیں بالودہت واضح ہے کہ یہ دین نہیں ہو سکتا جو چیز دین ہوگی اس کا تعلق یا میرے بدن کی طہارت سے ہوگا یا میرے خورونوش کی تطہیر سے ہوگا یا میرے اخلاق کی تطہیر سے ہوگا یہ ایک واضح متین میار ہے جس پر آپ اس پہلے وصول کا اطلاق کریں گے اور جب یہ اطلاق کریں گے تو وہ بہت سی چیزیں جن کو لوگ سنت کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ اس سے نکل جائیں گی اور ان کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ ان کو نکل جانا چاہیے چنانچہ یہ بات جن دین کے عارفین نے کہی ہے بلکل درست کہی ہے کہ اگر کسی اس طرح کی دنوی چیز کو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کریں اور یہ کہیں کہ یہ سنت ہے تو یہ درقیقہ دین میں کسی بدت کو داخل کرنا ہے اس لیے کہ دین میں سنت وہی چیز ہو سکتی ہے یوں دین پہلا حصول آپ نے واضح فرمایا تھا ایک توضیح پہلو میں اس میں جاننا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ دین کیا چیز بن سکتی ہے اس کا ایک متین کرائیٹیریہ ہے یا وہ چیز کھانے پینے کے متعلق ہوگی یا پھر وہ تدھیر بدن کی کوئی چیز ہوگی یا پھر تسکیہ اخلاق تینوں میں مقصد حدد تین کا واضح تسکیہ کیا یہ جو کرائیٹیریہ ہے اسی کے مطابق قرآن مجید میں جو ہدایات بیان ہوئی ہیں ان میں سے بھی کون سی ہدایت دین سے متعلق ہدایت ہے وہاں پر بھی مسیح کو اپلائی کریں گے یہی حصول ہے ہر جگہ یہ بات بھی ہم نے قرآنی سے سمجھی ہے یعنی قرآنی نے بتایا ہے کہ دین کیا ہے قرآنی نے بتایا ہے کہ ہماری فلاہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اور قرآن مجید نے خود اپنے احکام جہاں جہاں بیان کیے ہیں وہاں اس طرف اشارات کیے یہ بتا دیا ہے کہ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اس سے تمہارے بدن کی تطہیر ہو یا تمہارے خورنوش کی تطہیر ہو یا تمہارے اخلاق میں پاکیزگی آئے پورے دین میں یہی چیز بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ چیز جس طریقے سے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں دیکھی جائے گی اسی طرح قرآن مجید میں بھی دیکھی جائے گی اور خود قرآن مجید کے فہم میں یہ چیز بڑی حد تک معامن ہوگی کیونکہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتے ہیں تم نے جمعہ کی نواز پڑھ لی آپ جاؤ جا کے کاروبار کرو تو یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے یعنی اسی وجہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں عباحت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی اب تم جہاں چاہے جا سکتے ہو جگہ جگہ آپ کو یہ صورت پیش آتی ہے قرآن مجید باز واقعات بیان کر دے گا اس میں باز ایسی چیزیں بیان کر دے گا جن کا تعلق ماضی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکام سے ہوگا ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی دین کی بات تھی یہ کوئی دینونت کا معاملہ تھا یہ اسی وقت باضح ہوتا ہے جبکہ یہ آپ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو دین قرار دیا ہے وہ حقیقت میں ہے گیا اور شریعت کی جو حکامات ہیں وہ اس میں سے کس کیٹیگری میں آئیں گے شریعت کے تمام حکام ہی تو زیر بحث ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہو وہ پیغمبر کی دی ہوئی شریعت ہو جو چیز شریعت ہے اسی پر تو ہم گفتگو کر رہے ہیں شریعت ہی تو دین ہے دین ہی تو شریعت ہے اور کیا چیز ہے جو اس وقت زیر بحث ہے یہی زیر بحث ہے کہ اللہ کا حکم جب ہمیں ملتا ہے تو اس حکم کو ہم کس طرح قرار دیں گے کہ یہ دین ہے جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہی شریعت ہوتی ہے اس لیے کہ دین کے حصے ہی دو ہیں یا وہ الحکمہ ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے دین کا فلسفہ کیا ہے دین کس چیز سے اٹھا ہے دین کس علم پر مبنی ہے اور یا یہ کہ دین میں کیا چیز کرنے کی ہے اور کیا کرنے کی نہیں ہے کیا عوامر ہے کیا نواہی ہے یہی چیز ہے اس کو آپ شریعت کہتے ہیں نکتہ آپ نے واضح فرمایا دوسرا اصول کیا ہے جو سنت کی تائین کے اس باب میں آپ پیش کرتے ہیں اس کے بعد اب دوسرے اصول کو دیکھئے میں نے لکھا ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں علم و عقیدہ تاریخ شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے کرنے کی چیزیں ان کے مقابل میں علم و عقیدہ میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس میں ایک روایت کو بڑی گر معمولی حیمیت حاصل ہے وہ روایت حدیث جبریل کہلاتی ہے اس میں جبریل امین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سوالات کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا اس میں پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ مل اسلام اسلام کیا ہے رسالت مآب نے اس کا جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے نماز کے اتمام کرو زکاة ادا کرو روزے رکھو حج و عمرہ یعنی ان چیزوں کا ذکر کی اب ان چیزوں کا جب آپ نے ذکر کی ہے تو ایک ایک کو دیکھئے کہ یہ چیزیں کیا کسی عقیدے کا بیان ہے کیا اس میں کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ان میں کوئی قرآن مجید کے پسپنظر کی حقائط سنائی جا رہی ہے یا یہ عمل کرنے کی چیزیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پانچ کی پانچ چیزیں عملی چیزیں یعنی جب میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں مجھ سے تقاضی کیا جائے گا کہ دنیا کے سامنے اس بات کی گواہی دو اس بات کا اعلان کرو تو یہ عمل ہے جو میں کر رہا اسی طرح نماز کہے تو کام کروں گا میں روزہ رکھوں گا میں زکاة ادا کروں گا یہ عملی چیزوں کی مثال ہوئی کرنے کے کام اب ذرا دوسرے سوال کی طرف آئیے دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا ایمان کیا ہے فرمایا اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کے نبیوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی پر ایمان یہاں پر بھی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ایمانیات ہیں لیکن کیا کوئی شخص کبھی یہ کہنا پسند کرے گا کہ اللہ پر ایمان رسول اللہ کی سنت ہے یا اللہ پر ایمان پیغمبروں کی سنت ہے یہاں یہ لفظ نہیں بولا جاتا تو یہ وہ فرق ہے جو سمجھ لینا چاہیے کہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر یہ کہہ رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نقل ہو رہی ہے لیکن ان میں ایک سوال کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ کرنے کی چیزیں ہیں اور دوسرے سوال کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ ماننے کی چیزیں ہیں ایک کا تعلق علم سے ہے دوسرے کا تعلق عمل سے ہے تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سنت وہی چیزیں ہوں گی جو عملی زندگی سے متعلق ہے جس میں ہم کسی چیز کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک کام کے طور پر انجام دیتے ہیں میں فلان چیز کو مانتا ہوں فلان چیز میرا علم ہے فلان چیز سے میں واقف ہوں یہ چیزیں اگر بیان کی جائیں گی تو اس کے لئے کوئی اور نام رکھیں گے لیکن سنت کا لفظ اس کے لئے موضوع نہیں یہ سب چیزیں دین ہی ہوں گی یہ سب چیزیں دین ہیں میں نے اسی لئے تو یہ مثال دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب دیا ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا ہے وہ میرے ایمانیات ہیں میرا دین ان چیزوں سے شروع ہوتا ہے میں اگر اللہ کو نہیں مانتا تو میں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن ان چیزوں پر یہ جتنے ایمانیات بیان ہوئے لفظ سنت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو بیان ہوں گی لیکن یہ پیغمبروں کی سنت ہے یہ اللہ کی آخری پیغمبر کی سنت ہے یا یہ اللہ کی سنت ہے ان میں سے کوئی تعبیر بھی موضوع نہیں ہوگی سنت اللہ کہیں پیغمبروں کی سنت کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہیں اس کو عملی چیزوں سے متعلق ہونا چاہیے سوال یہ کیوں اس کا جواب پھر یہاں دیا گیا اس بات کو دوبارہ سنیے دوسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے پہلی چیز کیا تھی پہلی چیز یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت سی چیزیں بیان ہو سکتی ہیں جن میں آپ کی آدات آپ کے شمائل آپ کا رہن سہن آپ کی وضا قطع اسی طرح آپ کے بہت سے وہ اقدامات جن کا تعلق دونے بھی تدبیروں سے ہے یہ سب چیزیں بیان ہو سکتی ہیں لیکن سنت صرف وہ چیز ہوگی جو دین کو بیان کر رہی ہوگی اب دین میں ایمانیات بھی ہیں اور دین میں عمل کی چیزیں بھی ہیں عام طور پر کہتے ہیں نا ایمان اور عمل یعنی کچھ چیزیں ماننے کی ہیں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں یا علم و عمل عام تعبیر ہے تو اس میں سے کوئی چیز دین سے الگ نہیں ہو رہی یہ البتہ بتایا جا رہا ہے کہ سنت کا لفظ بولتے وقت دوسری چیز یہ ملہوز رکھنی چاہیے کہ اس کا اطلاق عملی چیزوں پر ہوگا دوسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی سے ہے یعنی وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں علم و عقیدہ تاریخ شان نزول یہ میں نے علم و عقیدہ کی مثال دے دی اسی پر باقی چیزوں کو کیا سکر لیجئے تاریخ کا بطلب کیا ہے یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جیسے قرآن میں بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ذل کرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے اصاب قاف کا واقعہ بیان ہوا ہے ان چیزوں کو یا ان کے بیان کو سنت نہیں کہا جا سکتا یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن نے ایک سنت بیان کی ہے اسی طرح شان نزول کا بطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ بتاتا ہے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پسمنظر میں یہ واقعہ ہو رہا تھا تو یہ واقعہ کا بیان بھی کوئی سنت نہیں ہے علم و عقیدہ تاریخ شان نزول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہی میں نے آز کیا کیوں بلیل کیا آز کی لغت عربی میں سنت کے معنی راستے کے ہیں یعنی لفظ کس معنی میں بولا جاتا ہے اطریقہ اسیرہ راستہ ایک چیز آپ نے اختیار کر لی ہے ایک چیز آپ کا طرز عمل بن گیا ہے ایک چیز پر آپ معاظبت اختیار کر لیتے ہیں ایک چیز کو آپ اپنا لیتے ہیں وہ چیز آپ کا عمل بن جاتی ہے اس کے لیے لفظیں سنت بولا جاتا ہے لفظ جب بولا جا رہا ہے تو اس کو جس مصداق کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے موضوع ہونا چاہیے ہر حال میں موضوع ہونا چاہیے لغت عربی میں سنت کے معنی راستے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ دنیا میں جزا و سزا کا جو معاملہ کیا یعنی اللہ نے قوموں کے معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا قرآن اسے سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہے اللہ کی سنت یعنی قرآن ایمانیات کو سنت اللہ نہیں کہتا قرآن اسی طرح سے شریعت کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ تعبیر اختیار نہیں کرتا لیکن اللہ نے ایک طریقہ اختیار کیا اللہ کی سنت کہنا ہے نا اللہ شریعت پر تو نہیں عمل کریں گے تو وہ اللہ کیا معاملہ کرتے ہیں جب اس کو بیان کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اس کو سنن الہیہ کے طور پر بیان بھی کیا جاتا ہے سنت کا لفظ یہ اس سے عبا کرتا ہے یعنی اس چیز کو قبول نہیں کرتا عبا کرتا ہے قبول نہیں کرتا کہ ایمانیات کی قسم کی کسی چیز پر اس کا اطلاق کیا جائے یعنی لفظی ناموضوع ہے اس مقصد کے لیے لہٰذا علمی نویت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے لہٰذا علمی نویت کی کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے اس کا دائرہ یعنی سلط کا دائرہ کرنے کے کام ہے اس دائرے سے باہر کی چیزیں اس میں کسی طرح شامل نہیں کی جا سکتی اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے ہم کہتے ہیں قرآن قرآن اللہ کی کتاب کا نام ہے قرآن کے معنی کیا ہے وہ جو پڑھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا جبریل امین نے اس کو پڑھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور آگے پڑھ کے سنایا ہم مسلمان بھی اس کو پڑھ کر آگے منتقل کر رہے ہیں اس کے لیے یہ لفظ بالکل موضوع ہے لیکن آپ کسی چیز کا نام قرآن رکھ دیں جو پڑھنے کی چیز نہیں ہے اور یہ کہیں کہ اس میں کیا ہرے جائے کہ اسے بھی قرآن کہہ دیا جائے تو اس کی جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قرآن کا لفظی اس کے لیے موضوع ہے یعنی اس لفظ کی اس کے ساتھ مناسبت ہی نہیں ہے لہٰذا قرآن کسی ایسی چیز کو نہیں کہا جا سکتا جو پڑھنے کی نہیں ہے اسی پر آپ اس کو قیاس کر لیجئے کہ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو بہت سی باتیں بیان ہوں گی جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایک سوال کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمانیات بیان کیے ہیں میں یہاں ابھی اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ پھر اس طرح کی چیزوں کو کیا نام دیں گے وہ ہم بعد میں ذریعہ بیس لائیں گے لیکن سنت بھارا نہیں کہیں گے سنت انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو عملی نویت کی ہیں کرنے کی ہیں اور وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوگی ان میں جس طرح ہم پہلے اصول کا اطلاق کر کے یہ دیکھیں گے کہ وہ دینی چیز ہے اور دین کیا ہوتا ہے اس کا میار کیا ہے جس پر وہ چیز پوری اترے گی تو اسے دین کہا جائے گا وہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں اس دوسرے اصول کے تحت ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایمانیات کی قسم کی چیز تو نہیں اگرچہ دینی ہو اگرچہ وہ دین ہے یہ کوئی ایمانیات کی قسم کی چیز تو نہیں ہے یہ کوئی تاریخی واقعہ تو نہیں ہے یہ کوئی شان نزول کی روایت تو نہیں ہے اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے لفظ سنت نہیں بولا جائے گا اس کے لیے ہم اور کوئی تعبیر اختیار کریں گے وہ میں آگے بیان کروں گا کہ کیا تعبیر اختیار کریں گے لیکن بہرحال سنت کا لفظ اس کے لیے کسی طرح موضوع نہیں ہے سنت کا لفظ صرف عملی چیزوں کے لیے بولا جانا چاہیے خان سب یہ دوسرا اصول تھا تائین سنت کا کہ جو بھی چیز عملی نویت کی ہوگی اسی کو سنت قرار دیے جا سکتی ہے تیسرا اصول کیا ہے تیسرا اصول مسئلے سے متعلق ہے پہلے اس کو سمجھ دینا چاہیے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات واضح کر دی سنت وہی چیزیں ہوں گی جو دین ہے یہ بات بھی واضح کر دی کہ وہ عملی نویت کی چیزیں ہوں گی عملی نویت کے احکام جس طرح اللہ کے پیغمبر نے دیئے ہیں اسی طرح قرآن نے بھی دیئے ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید نے جہاد کا حکم دیا ہے جہاد ایک عملی چیز میدان میں اتریں گے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کریں گے اسی طرح سے قرآن نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے باہمی معاملات کو مشورے سے انجام دیا کرو اور خاص طور پر سیاسی نظام کے بارے میں یہی ہدایت دی امروہم شورہ بین آم یہ بھی قرآن کا حکم ہے جب ہم مشورہ کریں گے لوگوں کی رائے لیں گے اس پر مبنی کوئی نظام بنائیں گے تو قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہوں ٹھیک اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گے یہی چیزیں آپ کو رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہوں گے جیسے اس سے پہلے ہم مثالیں دیکھ چکے نماز پڑھو یا روزہ رکھو یہ بھی عملی چیزیں ہیں اور یہ جو میں نے مثالیں دی یہ بھی عملی چیزیں ہیں یعنی مشورہ کر کے اپنا نظم قائم کرنا لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا یہ بھی ایک عملی چیز ہے اور جہاد کرنا قتال کے لیے میدان میں اترنا یہ بھی عملی چیزیں ہیں دینی عملی دونوں چیزیں ہیں دونوں چیزیں دینی بھی ہیں اور دونوں چیزیں عملی بھی ہیں اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں جب یہ بات کہی جائے گی تو اس پر بھی تو رسول اللہ عمل کریں گے یعنی اگر قرآن مجید یہ کہا کہ امروہم شورا بینہم مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے یا ان کے مشورے پر مبنی ہونا چاہیے یہ بات قرآن نے کہی عملی نویت کی چیز ہے اس پر سب سے پہلے کون عمل کرے گا اللہ کا پیغمبر چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظم حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو اس حصول کو ہر جگہ ملحوظ رکھا امروہم شورا بینہمی کو پیش نظر رکھ کر آپ نے بہت سے فیصلے کیے تو یہاں یہ پیغمبر کا عمل بن گیا پیغمبر کا طریقہ بن گیا ہم نے یہ کہا تھا نا کہ سنت کا مطلب ہے طریقہ تو یہ بن گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکم کے امتصال میں جنگ کے میدان میں اترے تو یہ پیغمبر کا عمل بن گیا اور عمل اور طریقے ہی سنت کہا جاتا ہے تو پھر کیا ان کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کہا جائے گا یہ ہے وہ مسئلہ جس کو سامنے رکھ کر پھر میں نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ صورت پیش آئے گی تو وہاں کیا کریں گے میں نے لکھا ہے تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نویت کی وہ چیزیں اب یہ کیا عملی نویت کی وہ چیزیں یعنی ایک تو ایمانیات کا معاملہ ہو گیا اب ہم پہلے طے کر آئے ہیں چیزیں عملی نویت کی ہیں تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نویت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی اپدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی ہم یہ بیان کر چکے ہیں نا کہ دین کا تنہا ماخص تو محمد الرسول اللہ کی ذاتے والا صفات ہے لیکن یہ دین ہمیں دو صورتوں میں آپ سے ملا ہے ایک قرآن اور دوسرے سنت اب عملی نویت کی ایک چیز قرآن نے کہی اور اللہ کے پیغمبر نے اس پر عمل کیا اور اللہ کے پیغمبر نے کہی اللہ کے پیغمبر نے شروع کی قرآن بھی اس کا ذکر ہو گیا قرآن میں بھی حضیر بیعث آگئی نماز کی مثال تو بہت ہی واضح ہے حج و عمرہ کو دیکھ لیے یعنی حج و عمرہ کی روایت سیدنا ابراہیم سے جاری ہو چکی ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی اس کو جاری کر دیا لیکن قرآن میں بھی تو حج و عمرہ کا ذکر آیا ہے قرآن میں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اب یہ وہ مسئلہ ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کیا تیہ کیا جائے گا اب پدا کدھر سے ہوئی یعنی یہ حکم پہلے کس نے دیا ہے کس کے ہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کس کے ہاں اس کی تاقید ہو رہی ہے کس کے ہاں اس پر عمل ہو رہا ہے لیکن اب پدا کسی دوسری جگہ سے ہو چکی ہے اس کو پھر ایک مثال سے سمجھ لیجئے ہم بھی اس وقت اپنے بچوں کہتے ہیں نماز پر نماز کا احتبام کرو رمضان کے روزے آگئے ہیں روزے رکھو ہم بچوں کو ترغیب بیتے ہیں کہ تمہیں جب اللہ توفیق دے حج و عمرہ کے لئے جانا چاہیے سب باتیں کہتے ہیں تو کیا یہ اس وقت ہمارا حکم بن جاتا ہے نہیں اللہ و رسول کا حکم ہے جو پہلے صادر ہو چکا ہے تو اس کی نسبت انہی کی جانب ہوگی ہم اس کی تلقین کر رہے ہیں ہم اس کی نصیحت کر رہے ہیں ہم اس کی طرف ترغیب دے رہے ہیں ہم بعض موقعوں پر اس کی تاقیز کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کی شروع وضاحت بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا حکم نہیں بن جاتا تو بالکل اسی وصول کو سامنے رکھ کر اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ایک عملی چیز ہے اور دین کی چیز ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ پیغمبر کی طرف سے آئی اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا یا قرآن کی طرف سے آئی ہے پیغمبر نے اس پر عمل کیا ہے تو جس طرف سے اپدا ہوگی اسی طرف اس کی نسبت ہوگی یہ حصول ہے واضح تیسرا حصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی اپدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کٹے اب یہ ایک عمل ہے نا چور کا ہاتھ کٹنا یہ ایک عمل ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یا آپ کے حکم سے کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کٹے ہیں زانیوں کو کوڑے مارے ہیں عباشوں کو سنگسار کیا ہے منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی یہ مثال میں پہلے دے چکا یعنی جہاد کیا ہے لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جائے کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے کہا اللہ کی کتاب کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ساری نسبتیں درست ہیں یہ اللہ کی رسول کا بھی حکم ہے اللہ کی رسول نے بھی اس پر عمل کیا ہے لیکن اس کی اپدا قرآن سے ہو گئی ہے اس لیے یہ قرآن ہی کے حکم کے طور پر پیش کیا جائے گا اس کو سنت نہیں کہا جائے گا لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا یہ قرآن کے حکام ہیں یہ مثالیں جو دی گئی ہیں یہ قرآن کے حکام ہیں جو اپدان اسی میں وارد ہوئے یعنی یہ حکم پہلے قرآن نے دیا اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بنا یا آپ کے صحابہ کا عمل بنا یہ قرآن کے حکام ہیں جو اپدان اسی میں یعنی قرآن میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے جس طرح میں آپ قرآن مجید کے کسی حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو وہ ہمارا حکم نہیں بن جاتا اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے اب ذرا اس کے برق صورت دیکھئے نماز، روزہ، حج، زکاة اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے یعنی یہ جو عبادات ہے جگہ جگہ قرآن میں ان کا حکم بیان ہویا ہے قرآن میں آیت آئے گی حقیم السلام نماز کا اعتبام کرو اور اس نے یعنی قرآن نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہے مثلا حج کے معاملے میں بہت سی بدوتوں کو درست فرمایا ہے اسی طرح نماز کے بارے میں بعض چیزوں کی وضاحت کی ہے اور بعض رخصتیں بیان کی ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگ گلتیاں کر رہے تھے ان پر تنبیہ بھی کیے اور اس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں یعنی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکاة میں، قربانی میں لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی اپدہ، یعنی کس کی اپدہ؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکاة، قربانی لیکن یہ بات خود قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی اپدہ پیغمبر کی طرف سے دینِ ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے یعنی یہ بات خود قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا حکم بھی اپدہ میں قرآن نے نہیں دیا یہ پیچھے سے آئیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کے اس طریقے کو پیغمبروں کی جاری کردہ ان عبادات کو دینِ ابراہیمی کی روایت سے اخص کیا اور اخص کر کے ان کی تجدید و اصلاح کے بعد آگے اپنی تصویب سے اپنی سینکشن سے ان کو جاری کر دیا یہ ہوا ہے اب اپدہ کہاں سے ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اب یہ سنت کہلائیں گی یہ قرآن کا حکم نہیں کہلائیں گی اگرچہ ان کا ذکر قرآن میں ہے اگرچہ جگہ جگہ قرآن نے ان کی تاقید کی ہے لیکن یہ بات خود قرآن اسے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی اپدہ پیغمبر کی طرف سے دینِ ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے اس لیے یہ لازمًا سنن ہے یعنی ان میں سے کسی کو بھی قرآن کا حکم نہیں کہا جائے گا قرآن نے بھی ان کا حکم دیا ہے لیکن یہ چونکہ اصلاً سنت سے جاری کی گئی ہے اس لیے یہ سب سنن ہیں لازمًا سنن ہیں یعنی سنتیں ہیں جنہیں قرآن نے موقت کر دیا ہے قرآن نے ان کی تاقید کر دی ہے جب وہ ان کا ذکر کرے گا تو جو چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری کی ہے اس کی تاقید ہو جائے گی اس کو بھی ایک اور واضح مثال سے سمجھ لیجئے جیسے روزے کے حقام ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا مسلمانوں کو حکم دے دیا روزے ایک دینی حکم کی حیثیت سے دینی عبادت کی حیثیت سے جاری ہو گئے اس کے بعد قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا اور بڑا تفصیلی ذکر ہوا قرآن نے یہ بتایا کہ یہ روزے جو پیغمبر نے تم پر فرض کر دیئے ہیں اور اللہ کی طرف سے فرض کیے ہیں یہ جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تمام امتوں پر فرض رہے ہیں تاریخ بتا دی یہ بتایا کہ یہ جو رمضان کے تیس دن ہیں منتیس تیس دن یہ ایام مادودات گنتی کے چند دن ہیں ان کے بارے میں آگے حکام بیان کر دیئے آگے جا کر یہ بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے کیوں پیغمبر نے مقرر کیا ہے اس کی وجہ بھی بیان کیا پھر کچھ رخصتوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوئی تو اس کو بھی بیان کیا یہ سب کچھ قرآن نے بیان کیا تاقید بھی ہو گئی لیکن حکم کی پدا کہاں سے ہوئی تھی اللہ کے پیغمبر سے تو حج ہے عمرہ ہے زکاة ہے یہ اس کی بڑی نمائیہ مثالیں ہیں چنانچہ یہ نمائیہ مثالیں جب ہمارے پاس موجود ہیں تو کسی اور چیز کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے یہ لازمان سنن ہے جنہیں قرآن نے موقد کر دیا ہے کسی چیز کا حکم کسی چیز کا حکم اور ظاہر ہے کہ یہ عملی چیزیں ذریعے بیعث ہیں کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یعنی قرآن میں حکم دیا گیا لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعض پہلوں کی وضاحت فرمائی پھر مثال سے سمجھئے قرآن نے حکم دیا کہ چور کی انتہائی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس حکم کا نفاظ بھی کیا اور اس کے بعض اطلاع کی پہلوں کی وضاحت بھی فرمائی یعنی ہاتھ کون سا کٹا جائے گا کہاں سے کٹا جائے گا کس طرح کٹا جائے گا یہ سب چیزیں خود آپ نے واضح فرمائی کتنی چوری پر کٹا جائے گا یہ بات بھی واضح فرمائی یہ کیا ہے وضاحت اب یہ وضاحت فرمائی جا رہی ہے لیکن حکم کہاں سے آیا ہے قرآن سے کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر تابق نال بن نال عمل کیا ہے ایک تو وضاحت فرمائی ہے اور ایک یہ کہ جیسے حکم دیا گیا تھا اس پر عمل کیا ہے اس کی مثال کیا ہے امروہم شورہ بینہم جیسے قرآن نے حکم دیا اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر دیا تو پیغمبر کے اس کول و فیل کو یعنی جب پیغمبر نے وضاحت میں کوئی بات کہی یا وضاحت میں کوئی عمل کیا اسی طرح عمل کرتے وقت قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے وقت کوئی کول آپ سے صادر ہوا یا کوئی فیل صادر ہوا تو پیغمبر کے اس کول و فیل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبین اور عثمہ حسنہ سے تعبیر کریں گے اب یہ دیکھئے کہ یہ سوال میں نے اٹھایا تھا دوسرے حصول کی وضاحت کرتے ہوئے کہ پھر وہ چیزیں جو عملی نوعیت کی نہیں ہیں اب یہ چیز بھی شامل کر لیجئے کہ جن کی اپدا پیغمبر سے نہیں ہوئی قرآن سے ہوئی ہے ہیں تو وہ عملی نوعیت کی چیزیں اس میں حضور کچھ فرما رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں وہ وضاحت کی نوعیت کی چیز ہے یا تعمیل کے بعض پہلو ہیں تو اس کو کیا نام دیں گے تو میں نے دو یہاں اسطلاحات کا تعرف کرایا ہے اور وہ یہ کہ انہیں سنت نہیں کہیں گے اگر وضاحت کی نوعیت کی چیز ہے تو اس کے لیے بہت موضوع تعبیر خود قرآن نے اختیار کی ہے اور وہ کیا ہے تفہیم و تبین یعنی کسی چیز کو سمجھانا کسی چیز کو واضح کرنا کسی چیز کے مزمرات کو کھول دینا کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی چیز احتمال پیدا کر رہی ہے تو اسے دور کر دیں جیسے آپ سننا کی تفہیم تبین کر رہے ہیں جیسے کہ میں اس وقت کر رہا ہوں جس طرح کہ قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے تو اب قرآن کی تفسیر میں یا آپ یا کوئی شخص لکھتا ہے تو اس کو قرآن تو نہیں کہا جا سکتا اس کو قرآن کی تفسیر کہیں گے قرآن کی تفہیم کہیں گے قرآن کی تبین کہیں گے قرآن کا درس کہیں گے لیکن قرآن نہیں کہہ سکتے تو اسی طرح رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ہی جاری کردہ کسی سنت کی وضاحت کریں گے یا قرآن کے کسی عملی حکم کی وضاحت کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے تفیم و تبین اور اگر بینے ہی عمل کریں گے عمل کریں گے تو پیغمبر سے بہتر عمل تو کوئی نہیں کر سکتا یعنی کوئی وضاحت بھی نہیں کی عمل کیا ہے آپ دیکھئے کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی ہے کہ جنابت کے بعد غسل کیا جائے قرآن نے بھی اس کا حکم دے دیا اس کی تاقید فرمائی دونوں چیزیں ہو گئیں اب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم خود غسل کے لئے کھڑے ہوئے اس سے کیا ہوگا قرآن کے حکم پر عمل کا ایک نمونہ سامنے آ جائے گا اس کو کیا کہیں گے اسوائے حسنہ یہ لفظ بھی قرآن نے استعمال کر دی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ تو میں نے یہ دو اسطلاحات متعرف کرائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہر چیز کو سنت نہیں کہہ دیتے سنت صرف وہ چیزیں ہوگی جو دین کے مستقل بزاعت احکام ہیں اور ان کی پدا پیغمبر سے ہو گئی یعنی وہ کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے وہ کسی چیز کا اطلاق نہیں ہے وہ کسی چیز پر عمل کا نمونہ نہیں ہے وہ حکم بھی پدان دیا جا رہا ہے وہ شروع ہو رہا ہے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنابت کے بعد غسل کرنا ہے یہ چیز میں اپنے طور پر اخس نہیں کر سکتا تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کرنا ہے یہ عبادت میں اپنے طور پر کہیں سے سیکھ کر نہیں کر سکتا تھا یہ تو لازمان یا اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا اس کی کتاب میں یا پیغمبر بتائے گا تو اس کو کہتے ہیں مستقل بزاعت حکم یعنی وہ حکم جس کو میں کہیں سے اخس نہیں کر سکتا جس کو میں کسی دوسری چیز کو سامنے رکھ کر اس کے اطلاق کے طور پر اختیار نہیں کر سکتا اگر یہ چیز ہے تو یہ مستقل بزاعت حکم ہے یہ قرآن سے آئے گا تو قرآن کا حکم یہ پیغمبر سے آئے گا تو یہ پیغمبر کی سنت اس کے بعد پیغمبر بزاعت کرے گا قرآن بھی بزاعت کرے گا تو آپ دیکھئے قرآن پیغمبر کے جاری کردہ حکم کی بزاعت کرے گا تو وہ قرآن کی طرف سے اس کی تفیم و تبین ہے اور پیغمبر قرآن کی حکم کی یا اپنے کسی جاری کردہ حکم کی وزاعت کرے گا تو وہ پیغمبر کی تفیم و تبین ہے اور جب عمل کا نمونہ پیش کرے گا تو اس کے لیے نہائیت موضوع تعبیر ہے اسوائے حسنہ یعنی فرق کیا ہوا جس وقت خدا کا پیغمبر یہ کہے گا کہ نماز دین کا حکم ہے عبادت ہے پانچ وقت یہ نماز پڑھنی ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ایک سنت جاری ہو گئی پیغمبر خود نماز میں کھڑا ہوگا تو اپنے ہی جاری کردہ ایک عمل کو کر کے دکھائے گا تو یہ کیا چیز ہے یہ اسوائے حسنہ یعنی اب ہمیں پتا چلے گا کہ نماز میں کس خشوہ و خضو سے کھڑا ہونا چاہیے نماز کس توجہ سے پڑھنی چاہیے نماز پڑھتے وقت آدمی کیا کیفیات ہونی چاہیے یہ چیز اسوائے حسنہ سے سامنے آئے گی تو تین چیزیں ہو گئیں یعنی جب دین کا کوئی مستقل بزاد حکم جاری ہوگا اور وہ عملی نوعیت کا حکم ہوگا اور پیغمبر سے اس کی اپدا ہوگی تو یہ تیسرا حصول یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کہا جائے گا سنت یعنی اب وہ سنت کی فرست میں آ جائے گا عملی نوعیت کی چیز ہے وہ دین ہے اور اس کی اپدا پیغمبر سے ہو گئی ہے سنت وہ عملی نوعیت کی چیز ہے وہ دین ہے دین کا حکم ہے لیکن اپدا قرآن سے ہوئی ہے تو وہ سنت کے پہت نہیں لکھا جائے یہ بات باضح ہو گئی لیکن جب اس کی وضاحت ہوگی جب اس کے بارے میں کوئی اطلاقی فیصلہ کی ہوگی دونوں کے بارے میں قرآن اور سنت دونوں کے ہاں وہ قرآن میں ہو یعنی دیکھئے ادھر پیغمبر نے ایک بات جاری کر دی ایک حکم دے دیا قرآن وضاحت کر رہا ہے تو وہ قرآن کی تفہیم اور تبین ہے قرآن نے خود یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی وضاحت کرتا ہے وہ احکام وہ بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن میں اپ protrان بیان ہوئے اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو پیغمبر کی طرف سے جاری کیے گئے وہاں بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے جو جاری کیے جارہے ہیں جب وہ جاری ہو گئے اب اس کی وضاحت قرآن کرے گا تو تفہیم و تبین پیغمبر کرے گا تو تفہیم و تبین اور عمل قرآن تو نہیں کرے گا قرآن تو اللہ کی کتاب ہے پیغمبر الوکتہ اپنی جاری کردہ سنت پر بھی عمل کرے گا اور قرآن کے حکم پر بھی عمل کرے گا دونوں صورتوں میں جو چیز وجود میں آئے گی وہ کیا ہے اس وعہ حسنہ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اسطلاحات کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلا پیغمبر کے کول و فیل اور تقریر و تصویب پر مبنی ہے پدا ادھر سے ہوئی ہے وہ شروع وہاں سے ہوئی ہے اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفہیم و تبین قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی اگر وہ حکم قرآن کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے وہ حکم قرآن کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت کی ہے تو اسے قرآن ہی کے احکام کی فرست میں رکھا جائے گا اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اسے یا ہم عصوہ حسنہ کہیں گے یا تفہیم و تبین کہیں گے اس کے برخلاف اگر کوئی حکم اللہ کے پیغمبر کی طرف سے شروع ہوا ہے ادھر سے انیشیٹ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا ہے تو اب قرآن میں جب اس کا ذکر آئے گا تو وہ یا تاقید ہوگی یا تفہیم ہوگی یا تبین ہوگی یا کوئی اشتہادی اطلاق ہوگا وہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اب اس کو آپ قرآن کا حکم نہیں کہیں گے وہ سنت ہی کی نسبت سے بیان کیا جائے ہاں سب تائین سنت کے تین اصولات زیر بحث آئے بحث کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش رہیں گے بکیہ چار اصول کیاں ہیں جو سنت کی تائین میں اہم کردار عطا کرتے ہیں وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کو بہت شکریہ